مجھے شکر پاک جلالی ببر کا تظیم قادر متلک زندہ زورہ اور اب تلابات تک قائم رہنے والے یہ شنام میں میں ایوانجلس روبیہ کا ذکریا دا کینگڈم آف فالس پر منسٹریز کے جانب سے لائیو آن لائن چرچ کی بلیسنس کو آپ سبی بیورز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کی قدمت میں حاضر ہوں ہمانڈ رکھتے ہیں کہ ہر بار کی طرح آج ایک بار پھر سے آپ تیار ہیں کہ خدام دیشتر مسیح ناصری کو اپنے جیون سے اپنے زندگی سے خسرت سے جلال دے سکیں اور تیان ہے کہ آج اس کے کلام کی جیوید باتوں کو زندہ کلام کے گہرے مقاشفات کو اپنے زندگی میں رسیب کرتے ہوئے اس کے جلال کو اثر ان اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہوئے اس کی بلیسنگ اور اس کی برکت کو رسیب کرنے کے لیے سب سے پہلے شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے آج کے دن کے لیے آج کے اس لمحہ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور میں آپ سب دیکھنی والی جانوں کو آپ سبی ویورز کو اور خاص طور پر آن لین چرچ کی جو ہے وہ خوبصورت خاندان کے تمام افراد کو جو ہے میں آج اس وقت میں آپ کو خوش رامدید کہتی قدام کی پاک حضوری میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آئی ویورز وقت آ چکا ہے کہ من کر آج قدام کے نام کو جلال دیں اور راجز کے کلام کی زندگی بخش بات سے اپنے زندگی کو ہم مامور اور بلیس کرتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پیش سکے میں آج کی ٹیچی کے ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ لاسٹ فیو ویک بیفور ہم نے جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ اپنے ویورز کی طرف سے بہت سی ریکویسٹ کو اور ڈیفرنٹ طرح کے قویسٹنز کو رسیف کیا اور انہی سوالات میں سے اور مختلف طرح کی جو ہے وہ ٹاپک میں سے جو ہے وہ ہم نے ایک جو ہے وہ ایک بیٹھے کے جو ہے وہ ٹاپک کو جو ہے وہ چوس کیا اور ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کنفیئنٹ تھی ان کو اور وہ جانا چاہ رہے تھے کہ آیا ہمیں بتایا جائے کہ بحیثیت مشیح ہوتے ہوئے ہمیں ببتسمہ کیوں لینا چاہیے اور ہمارے لیے ببتسمہ کی اہمیت کیا ہے اور آگے یہ ببتسمہ ہے گیا اور اس کا آگاز اس کا جو ہے وہ ارتکا کہاں سے ہوا اور ہمارے لیے اس کی جو ہے وہ کیا امپورٹنس ہے سو ویورز آپ سبوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنے سے مراد دیئے ہے کہ جس طرح آج اس بیٹے کی جو ہے وہ سوال کو آگے رکھتے ہوئے آج کی ٹیچنگ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جانے والا ہے سو اسی طرح آپ کے پاس بھی موقع ہے اگر آپ کو لائف سے ریلیٹڈ اپنی زندگی کے معاملات میں سے کسی بھی جو ہے وہ معاملے کے متعلق آپ کو مشکل کا ثانو ہو رہا ہے آپ کو اپنی زندگی سے متعلق بیٹر کے سے ریلیٹڈ بیبلیکل نالج کو بیبلیکل ٹیچنگ کو آپ رسیب کرنا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہے آپ اپنے پویسچن کو آپ اپنے 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 اون ٹاپکس کو جن کے بارے میں آپ سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کرفی ویعنس کو کوٹور کرنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طور سے آپ کو اس جو ہے وہ معاملے کے متعلق علم اور نالج ہونا چاہیے اس طور سے آپ اپنی کلیسیوں میں اپنے پاس باند کی وسیلہ سے نہیں سیکھ اور جان پارے تو ہم آج آپ کو یہاں پر آپ کو دعویٹ دیتے ہیں کہ آپ ازاد ہیں ہر ایک بات کو پوچھنے میں آپ ان ٹاپکس کو ان قویسٹنز کو یا تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور نہیں تو اس سے بھی بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے وڈس اپ کانٹیکٹ نمبر سے بخوری طور پر واقع ہیں تو آپ اس کانٹیکٹ نمبر کے ذریعے اپنے قویسٹن کو اپنے ٹاپکک کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں جس طرح آج بہت سے ٹاپک میں سے ایک ٹاپکک کو جو ہے وہ چوز کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کیا جانے والا تاکہ آپ کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے اسی طرح آپ کے پاس موقع ہوگا کہ کسی نہ کسی دن آپ کے آپ کی پرابرم سے ریلیٹڈ کو اور ٹاپک کو یہاں پر شیئر کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی وسیلہ سے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کی طرح کوئی اور بہن یا بھائی بھی جو ہے وہ اس پرابرم میں گرفتار ہو اور اسے بھی ڈیلیورنس کی سرول دیں اللہ علیلویہ آئیمی ویورز آگے پڑیں گے اور آج کی ٹاپک اور ٹیچنگ کے جو ہے وہ آج کی عنوان کو جانیں گے اور خودام کے نام کو جلاد دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی ٹاپک کی جانے پڑیں ہاتھ بار کی طرح میں آپ کو اپنے آپ کو آج کی سارے انوارمنٹ کو ہم خودہ پاکرو کی حضوری میں لائیں گے خودام کی پریزنس میں ہم کبر کریں گے آئیں ہم سب اپنے آپ کو بند کریں گے شوروں کو جھکائیں گے اور خدا ان کے نام سے آج کے سشن کا آگاز کریں گے حالیلویہ اے باپ تیرے بیٹی یشمیسی ناصری کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں چک جاتے ہیں تجھے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ تو سجدوں کے لائک اور تو پاک اور گئی اور خدا ہیں تیری مانت کوئی خدا نہیں ہے آج ہم تو زندہ خدا کی حضوری میں آتے ہیں اپنے سر کو جھکاتے ہیں اپنا اختیار کنٹرول سارا ہولڈ اے باپ تیری مجھے یشیو کے ہاتھ ہمیں دیتے ہیں جتنی زندگیاں آج کے ٹیچنگ کو سننے والی سمجھنے والی جاننے والی ہیں جتنے خدا میرے خاندان کے خدا لوگ آج تیری حضوری میں آ چکے ہیں اور جتنے خدا در آنے والے لمحوں میں شامل ہونے والے جڑنے والے ہیں میں نام بنام سب کو تیری ہاتھ ہمیں دیتی ہیں اب سب کو لیجئے خدا اپنے ہاتھوں میں لیجئے اور اپنے چلان سے مبور کیجئے آج خدا بولنے والے ہم نہیں بلکہ تیرا روح ہو اور تیرا روح ہر ایک کو اس خدا اندر ایک نئی سمجھ سے بتارے کریں آسمان خدا چلانے پر چھولی جئے بڑے بہت کر دیں اچھی حضور کے نام آمین پریز دار چھولی ورسائیم کو آج ہم آج کی ٹیچنگ کا بقائدہ آگاز کریں گے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج کی ہماری ٹیچنگ کا ٹاپک ہے کرسٹین بیپٹیزم یعنی مسیحی بپتسمہ اور آج ہم جانیں گے کہ آیا بحثیت مسیح ہوتے ہوئے ہماری لائف میں یہ بپتسمہ کسی اہمیت کا حامل سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ لفظ بپتسمہ کا جو ہے وہ معنی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بینگا کرسٹین ہوتے ہوئے مینی ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بپتسمہ لیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے بپتسمہ دیتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی اسے میں دیکھا ہوگا لیکن اس سے پہلے کے آگے پڑے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ بپتسمہ کا مطلب کیا ہے بپتسمہ کا معنی کیا ہے کہ میری عزیزو بپتسمہ جو کہ یونانی جبان کے لفظ اٹیزوں سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے ڈبونا یا رنگنا اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بپتسمہ جو کہ یشو مشری کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے جو وہ رائج ہوا ہے جس کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے لینا ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بپتسمہ جو یشو مشری کی طرف سے سادہ کیا گیا ہے اس بپتسمہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اور رائبل مقدس میں جب ہمیں پتا چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یشو مشری نے خود کیسے بپتسمہ لیا مقدس یوہنہ کی بابت یوہنہ کی وسیلہ سے تو ہمیں معلوم چاہتا ہے کہ یشو مشری نے گہرے پانی میں جو ہے وہ بپتسمہ لیا اور یوہنہ نے یشو مشری کو گہرے پانی میں ڈبو کر بپتسمہ لیا اور اسی طرح وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سے ڈبونے سے ہی جو ہے وہ لفظ ببتسمہ نکلا اور جو کہ یونانی لفظ برٹیزو سے جو ہے وہ نکلا ہے اور جس کے معنی ہے ڈبونے آئے میرے عزیزوں آج بائبل مقدس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آیا کیا یہ واقعی خدا مدیشو مرشی کی طرف سے ہمیں مکم ملا ہے کہ ببتسمہ لیا جائے آئے جن کے پاس خدا مدیشو زندگی بکش کلام میں میرے ساتھ نکالیے مدی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیر مقدس مدی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیر اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی انیسویں آیتیں مبارکہ پر گور کر گیا لکھا ہے پس تم جاؤ کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببتسمہ دو قدام کے پاک کلام کے پڑے جانے سنی جانے سمجھے جانے اور اس پر عمل کیے جانے میں قدام کی خاصی پہتے ہیں قدام کا شکر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ لکھا ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ اس ورز کو اس چیپٹر کو پہلے پڑھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خدام دیئیسو مسی جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے بات کر رہے تھے یہاں پہ اور انجیسو مسی نے کہا کہ پس تم شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ پس تم سب قوموں کو جا کر کیا بناو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رون کو اس کے نام سے کیا دو بکتسمہ دو حلیلویہ یعنی کہ یہ بات خدام دیئیسو مسی کی طرف سے حکم کے طور پر دی گئی ہے ہمیں حکم ملا ہے اس بات کا کہ ہم یہ شمسی کے شاگرد ہوتے ہوئے مجھ پر اور آپ پر جو ہے یہ حکم سادر کیا گیا ہے یہ لاغو کی گئی ہے بات کہ میں اور آپ جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں زندگیوں کے پاس جائیں اور ان کو باپ بیٹے اور رون کو اس کے نام سے کیا دیں ان کو ببتسمہ دیں ان کو بیپٹائز کریں حلیلویہ اور آئے میری عزیزو جانیں گے کہ آیا بحیثیت مسیح ہوتے ہوئے ہم مسیحیوں کے لئے ببتسمہ کیوں ضروری ہے اور ببتسمہ کی اہمیت کیوں جو ہے وہ اس قدر سمجھی جاتی ہے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت سے خاتم دین جو ہے اپنی کلیسیوں میں جو ہے وہ مقلق جو ہے وہ اوقات میں ببتسمہ کی ٹیچنگ دیتے ہیں نظر آتے ہیں اور ببتسمہ جو ہے وہ لینے پر ہمیں جو ہے وہ انہیں اُبھارتے بھی نظر آتے ہیں میں آپ کو چند ایک جو ہے وہ ببتسمہ سے متعلق جو ہے وہ سچائیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میرے عزیزو سب سے پہلے آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یا کچھ خاتم دین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ببتسمہ نہیں لیا تو ہم نے نجات نہیں پائیے تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی کہ قدامد یسو المسیح ناصری کے جوید اور زندہ وچھت کے دوارہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ میری اور آپ کی نجات کا تعلق ببتسمہ سے نہیں آئیں آج جانتے ہیں اس سے پیشتر کہ میں آج آپ کو ببتسمہ کی اہمیت سے جو ہے وہ واقفیت ببتسمہ آج جانیں گے کہ نجات کا حقیقی طور پر تعلق کس بات سے ہے میرے عزیزو اگر آپ قدامد یسو کے زندگی ببتسمہ کو کھولے تو وہاں پر لکھا ہے مقدس یحنہ رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل میں ہم دیکھیں گے میرے ساتھ آپ جلدی سے نکال لیے گا مقدس یحنہ رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا تیسرا باب اس کی سولوی آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پر ہلیلویہ یعنی ہمیں یہاں پر پتا چلا کہ نجات اگر ہمیں ملتی ہے یا ہم نجات پاتے تو وہ خدا ہمتی یسو المسیح ناصری پر امان لانے پھر اسی سے گور کیجئے گا یعنی یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب ایک شخص توبہ کرتا ہے توبہ سے مراد اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور خدا ہمتی یسو مسیح پر امان لاتے ہوئے یسو مسیح کے مطابق اس کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈسین لیتا ہے تو یاد رکھیں وہ زندگی اسی وقت سیو ہو جاتی ہے نجات پا لیتی بچ جاتی ہے اور اس زندگی میں نجات جاری ہو جاتی ہے وہ زندگی اپنی آپ کو خدا ہم نے محفوظ پارتی ہے اب جہاں تک وہ سوال بکتسمہ کا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بکتسمہ لینے سے ہم نجات پاتے ہیں میرے ذیسے ایسا اب بلکل بھی نہیں ہے بکتسمہ لینے سے نجات نہیں ملتی بلکہ نجات پانے کے بعد جو ہے وہ بکتسمہ لینا ضروری ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ آج بھی اس کنفین میں گرفتار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ضروری ہے کہ ہم بکتسمہ لیں گے تو ہم نجات پائیں گے اور یہاں پر ہی گڑھ بڑھ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہی ہم جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں کہ بتیرے آج لوگ ایسے ہیں جو بکتسمہ پا کر بھی نجاتی آمتہ نہیں کہلائے جاتے اور نظر نہیں آنے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بکتسمہ پائے بغیر ہی ہمیں ان کی زدگی میں مسیح کی نجات نظر آنی اب وہی دیکھ لیجئے اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ نجات جو بکتسمہ سے تو میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں کہ اس وڈاکو کی طرف دیکھیں جو سلیب پر تھا یسے مسیح اس سے کہتے ہیں کہ میں تو اس سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا اور بائبل مقدس میں جب سات کلمات کو ہم بیان کرتے تو یہ وہ کلمہ ہے دوسرا کلمہ اور جس کو ہم نجات کا کلمہ کہتے ہیں یعنی یسے مسیح کی کہہ دینے سے ہی اور داکو کے یسے مسیح پر ایمان لانے گور کیجئے گا جو ہی یسے مسیح پر ایمان لائیا اس کی ایمان کی حالت کو دے کر یسے مسیح نے اس کے لئے نجات کو جانے کر حالیلویہ اور دیکھیں اس سلیب پر ڈاکو نے ابھی ببتسمہ نہیں لیا ہے جبکہ مسیح نے ببتسمہ لینے کا حکم پہلے سے سادر کر دیا ہے کہ پاس شگرد بناو اور باپ اور بیٹی رول کو اس کے نام سے ببتسمہ دو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب کہ ٹائم جو ہے وہ اس سلیبی عالم میں جبکہ یسے مسیح کے گرد جو ہے وہ ایک طرف جو ڈاکو جو یسے مسیح پر ایمان لائکر اقرار کر رہا ہے یسے مسیح نے اس سے جو ہی کہا کہ میں جو اس سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے سفر دوست میں ہوگا اس نے نجات کو پا لیا اور ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ نجات مل گئی ہے جبکہ اس ڈاکو نے ابھی ببتسمہ بھی نہیں لیا سو اس بات سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ببتسمہ جو ہے وہ نجات سے تعلق نہیں رکھتا ہے نجات کا تعلق میرے اور آپ کے یسو پر ایمان لانے سے اگر آج آپ یسو پر ایمان رکھتے ہیں اور توبہ کر کر یسو کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آگاز کر چکے تو آپ نجات پا چکے لیکن آئے آپ دیکھتے ہیں تو یہ ببتسمہ جو ہے وہ ہمارے زندگی میں کیسی اہمیت کا حامل ہے اور ببتسمہ کیوں ضروری ہے میرے عزیز وں نو ڈاوٹ کہ ببتسمہ نجات سے تعلق نہیں رکھتا ہے لیکن وہی پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ یسو پر ایمان لے آئے ہیں نجات پا چکے ہیں اور آپ نے یسو اپنا شخصی نجات رہندہ اپنا پرسنل سیویر آپ نے ایسیپٹ کیا ہے قبول کیا ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ آپ اس کا اعلان دنیا کے سامنے کریں لوگوں کے سامنے پبلیکلی اس کا اظہار کریں کہ آپ یسو پر ایمان لے آئے اور پبلیکلی اظہار کا جو ذریعہ ہے جو راستہ ہے جو طریقہ ہے وہ بیٹیزم یعنی ببتسمہ یعنی نجات پانے کے بعد ایک بلیور کے لئے مسیحی کے لئے جو پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے جس پہلے سٹیک کو لینا امان کے اظہار کے لئے ضروری ہے وہ جو میں ابھی آپ کے سامنے ریپنس پڑھا یہاں پر دیکھیں کوئی بات عام انسان نہیں کر رہے مقدس پترس نہیں کر رہے مقدس جو اور مقدسین شگرد نہیں بات یسو مسیحی کر رہے اور یسو مسیحی کہہ رہے پس جا شگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹی روز خود کے نام سے ببتسمہ دو یعنی نمبر ایک ببتسمہ لینا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ جب ہم نے نجات پا لی ہے تو نجات کے بعد ہم نے اپنے امان کو پبلیکل اگر ظاہر کرنا ہے اس کو ہم نے دنیا کے سامنے ہم نے اس کا اقرار کرنا ہے تو اس کے لیے ببتسمہ لینا ضروری ہے نمبر دو ببتسمہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم اس بات کا اعلان اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم خدا ودی یسو مسیح کی کلسیہ اور اس کے بدل کا حصہ بن چکے آمین پریزگار یعنی یہ ہے ببتسمہ کی اہمیت اور ببتسمہ ان باتوں کو مدنظر رکھتے وے ضروری ہے لینا اور اس لیے ضروری نہیں ہے اور اس بات کو سمجھنا نہیں ہمیں کہ جب تک ببتسمہ نہیں لیں گے تو نجات نجات کا تعلق ایمان سے ہے ببتسمہ کا تعلق فرما برداری سے ہے ببتسمہ کا تعلق فرما برداری سے ہے کیونکہ نجات پانے کے بعد خداون کی فرما برداری کا عمل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ببتسمہ اگر آپ نجات پان چکے ہیں اور خداون کی فرما برداری آپ کا نہ چاہتے ہیں تو اس فرما برداری کو شروع کرنے کا پہلا قدم ہی کیا ہے ببتسمہ یعنی ببتسم لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے خدا پر امان رکھا ہے آپ نے نجات پال سکتا ہے کہ جس خدا سے آپ پیار کرتے جس کے پیچھے چل رہے اس کے حکم کو نہ مانے کیونکہ یاد رکھے میں بار بار آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ حکم یسو مسیح کی طرف سے ملا یا یوں کہ سکتے ہیں یہ سنت مسیح ہے جس کو مجھے اور آپ کو پورا کرنا اگر آپ خدا ہم سے پیار کرتے ہیں اور خدا یسو کہتے ہیں تم میں سے جو کوئی محبت کرتا ہے سو میرے حکموں پر کیا کریں عمل کر عمل کرنا ضروری ہے اگر ایمان رہتی تو یاد رہے بغیر عمل کے ایمان کیا ہے آپ یہا کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے ہمارا ایمان ڈڈ ہے تو اگر ہمیں اپنے ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا عمل سے اپنے ایمان کا اظہار کرنا پڑے گا اور ایمان کا عملی اظہار ہے ببت دل سے آپ نے خدا پر آپ نے ایمان کا اظہار کر دیا ہلیلوی پریز گا اور اسی لئے وہ زندگیاں جس تھی کہ اگر ایمان سے نجات مل گئے تو ببت اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں پرک پڑتا ہے کیونکہ آپ جب تک فرما برداری نہیں کریں گے آپ تک ایمان کا اظہار نہیں جانیں گے وہ زندگیاں جو ایمان لے آتی ہے اور ایمان کے وسیلہ سے نجات پا لیتی ہیں لیکن وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بپتزم لینا ہے لیکن بپتزم لینے سے پیشتر حادثاتی طور پر یوں ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی زندگی سے ہار جاتی ہے یعنی کہ بپتزم لینے سے پیشتر ہی وہ اس دنیا سے رہلت فرما جاتی ہے اور ان کو اس دنیا سے کوچ فرمانا پڑ جاتا ہے تو سوال ہے کہ ایسے لوگ کیا نجات یابتہ جانے جائیں گے کہلائے جائیں گی میرے عزیز میں پھر سے آپ کے سامنے اسی بات کو جو میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہم آج یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سننا کہ ایمان سے نجات ہمیں مل گئی لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ ہم حکم کی فرما پرداری بھی کریں ببتزمہ لیتے ہوئے لیکن اگر حادثاتی طور پر ایکسیڈینٹلی ببتزمہ لینے سے جس شنڈے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو اس شنڈے ببتزم لینا ببتزمہ لینا لیکن خدا نہ خاصتہ حادثاتی طور پر آپ کی دیت ہو جاتی اور آپ ببتزمہ نہیں لے پاتے تو سوال یہاں پر ہے کیا کوش نجات یافتہ کہلائے گا یا نہیں ایمان کی حالت پر اب ایمان لانتے وقت ہی اپنا جات پات چکے ببتزمہ ہم نے اس لیے لینا ہے اور ببتزمہ لینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہم نے اپنے ایمان کا ایزاد پبلیکلی کرنا ہے اور فرما برداری کرنا ایمان لانے کے بعد ببتزمہ لینا ضروری ہے لیکن آپ ببتزمہ نہیں بھی لے پائیں گے تو بھی آپ نجات کی آگے لیکن اگر ایمان لانے کے بعد نجات پانے کے بعد زندہ ہے تو ببتزمہ لینا آپ کے لیے ضروری ہے ہاللیلوی پریز گار آگے پڑھیں گے اور جانیں گے نمبر تین کہ ببتزمہ ہمیں کب اور کس لینا ہمارے لئے ضروری میں تھوڑا سا رپیٹ کروں گی کہ جیسے ہم نے پہلے جانا نمبر ایک ببتزمہ کے مائنی کیا اور ببتزمہ کہاں شروع ہو ہے نمبر دو ہم نے ببتزمہ کی ایمپورٹنس اور اہمیت کو جانا کہ ببتزمہ کیوں ضروری ہے کہ آیا اس کا ہماری نجات کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہم نے جواب بہت اچھے سے پایا کہ میری اور آپ کی نجات سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں یہ تو صرف میرے اور آپ کے مشیحی ایمان کا ظہار ہے اور اس کا ظاہری اشار ہے نمبر دین ہم جانیں کہ ببتزمہ ہمیں کب یعنی کس ایج کس عمر میں ہمیں لینا چاہیے اور آپ ای بلیو کہ آپ میری سوال کو اٹھانے کے ساتھ ہی آپ سمجھ چکے ہیں ہم بہت سی دیکھ دیکھتے ہیں ڈینومینیشن میں دیکھتے ہیں مقدد طریقوں سے ببتزمہ دیا جاتا ہے مقدد عمر میں ببتزمہ دیا جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میرے مقدد مرکوز کی انجیل اور یہاں پہ لکھا ہے اس باب کی سوال میں میں آپ کے سامنے اس بات کو کلیٹ کرنا چاہوں گی مقدد مرکوز کی انجیل اس کے سوال میں باب کی سوال و آئیت جو ایمان لائے اور ببتزمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ ہار کر دیا اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اس کا ببتزمہ لینا ضروری تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ نئے طور پر جنم لینے والا نیو پون بیبی کیا ایسی جو ہے وہ اپنے اندر قابلیت کو رکھتا ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لا سکے کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ نہیں وہ بچہ ایمان نہیں لا سکتا لیکن اس کے ماں باپ ایمان لا تے ہیں اور اس کے ماں باپ کے ایمان کے ہی وسیلے ہم بچے کو بھی اسی ایمان شامل کر دیتے میرے جیسے مجھے بتا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے لا سیز میں بھی جیسے کہ ہم اس بات کو چرچ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ کیسے ممکن جیسے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ باپ دادا نے کچھیں اگور کھائے اور اولاد کے دا لینا ضروری ہے اور آپ جانتے کہ ایک نوملود بچہ جبکہ یہ سمسی پر ایمان نہیں لا سکتا کیونکہ وہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے ایسی عمر کے مرحلے پر نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو رادیہ قبول کر سکے ہاں اس کو کسی بات کو ایسیٹ اور ریجیکٹ پتا چل سکے اسے اچھائی اور برائی کا پتا چل سکے اور یہاں سے ہم بائبل مقدس کی روسیان اس بات کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ببتسمہ اگر کسی زندگی کے لیے اگر لینا ضروری ہے تو خاص طور پر اس کے لیے اس عمر میں ببتسمہ لینا ضروری ہے یسو کا اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا اس پر امان لانا یعنی وہ زندگی جو یسو مسیح پر امان لاتا یسو مسیح کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لائک اس زندگی پر لاب ہوئے کہ وہ ببتسمہ لے سکتی حالیلوی پریز کار آگے بڑھیں کہ اسی طرح مجید خدا ہمتی زندگی بخش کلام کی باتوں کو جانتے ہوئے اور جیسا کہ ہم نے جانا کہ ببتسمہ ایسی عمر میں لینا ضروری ہے جس میں ایک شخص اپنے آپ کو اچھے برے کی تمیز میں رکھ سکتا ہو کیونکہ یہاں پر سب سے پہلی بات لیکھا اور جو ہی تسلیم کرے اس کے بات ہم ببتسمہ لے لیں اب بچہ نہ تو تعلیم لے سکتا ہے نہ وہ یوشو کو نجاد ہندہ تسلیم کر سکتا ہے تو میرے عزیزو سوال یہاں پر یہ جب وہ تعلیم ہی نہیں لے پارا وہ شگرد ہی نہیں بنا وہ جو اپنے آپ کو یوشو مسی کے آگے سرنڈر ہی نہیں کر پار تو کیسے وہ ببتسمہ لے سکتا کیسے وہ اپنی زندگی سے اس ببتسم کی رسم کو ادا کر سکتا ہے آج کی نظاکت کو سمجھ آگے بڑھیں گے چوتھا پوائنٹ نمبر چار کے ببتسمہ ہمیں کہاں لینا چاہیے اگر آپ جواب جانتے تو آپ اپنے آنسر کو کمنٹ میں لکھ سکتے اپنے ویوز کو شیئر کر سکتے میرے نظیزوں ہم جانتے کہ یسو مسی سب سے پہلے ہم وہی پر آئیں گے جہاں پر جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہم دیکھتے کہ مقدس یہانہ کی بابت یسو مسی نے جب بابت اسمہ لیا تو آپ میں سے پتیرے لوگ جانتے ہیں کہ یسو مسی کو گہرے پانی میں بابت اسمہ دیا اور ابھی ہم جب بابت اسمہ کا مطلب اور معنی جانے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بابت اسمہ کا مطلب ہے ڈبونا یعنی بابت اسمہ کا مطلب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ضروری ہے کیوں ڈوبنا ضروری ہے کیوں ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بابت اسمہ لینے کیونکہ ہم نے اظہار ہی کرنا ہے تو چھٹا لے لیا جائے یعنی سپرنکل سے بابت اسمہ لے لیا جائے یہ کیوں ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے نیچے سے گزر کر ہم بابت اسمہ کا اظہار کر ہم دیکھتے کہ کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ سپرنکل کرنے سے آپ بابت اسمہ ہو جاتا ہے میرے عزیز وں آج ہم جانیں گے کہ آیا واقعی میں کیوں جو یسو مسیل جو بابت اسمہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمیں ایسے پانی میں بابت اسمہ لینا اتنا گہ رہا جس میں بابت اسمہ لینے والا ڈوب سکے آئے جانتے ہیں کہ کیوں اس شخص کا ڈوب نا ضروری ہے جن کے پاس خدا ہم زندگی بخش کلام ہے کیونکہ میرے عزیز وں ہم جانتے ہیں جب ہم مسیح میں شامل ہونے کا بابت اسمہ لیتے ہیں جب ہم مسیح میں شامل ہونے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب مسیح میں شامل ہوتا یعنی مسیح میں بابت اسمہ لیتا ہوں اور بابت اسمہ لینے کے لیے جب میں پانی کے کر باہر آئی یا آیا جو اس وقت مسیح کی طرح میں مسیح کے ساتھ نئے جیون اور اسی لیے ضروری ہے ڈوبنا کیونکہ جب تک آپ ڈوبیں گے نہیں تو آپ ایسے ظاہر کریں گے کہ آپ کی پرانی زندگی مر چکی ہے ابھی دیکھیں آپ اگر چھینٹے سے لیتے بابت اس مجھلی طور پر مارا اور مکمل طور پر آپ نے اپنے جیون کو مسیح کو نہیں دیا اور اگر آپ ایک کسی چیز کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو کیا میرے عزیزو آپ بتانا چاہ رہے کہ صرف آپ نے اس چیز کو چکھا اور اس چکھ کرنے کی کوشش کی ہے میرے عزیزو ایس بلکل بھی نہیں جبکہ مجھے اور آپ کو مسیح میں آنا ہے تو پورے طور پر گناہ کے انتبار سے مرنا ہے اور مسیح کی خواست بازی کے انتبار سے ہمیں زندہ ہو آئی بیبل مقدس میں اس بات کو دیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھو رومیو کے خط کے چھٹے باپ کی چھٹے باپ کی پہلی آئیت مبارکہ سے میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ آپ کائیل پلیس گور کیجئے گا بس ہم کیا کہیں کہ گناہ کرتے رہیں تاکہ زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ کچھ زندگی گزارے کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا ہلیلوی یا کیونکہ جیسے پہ ہم ببتسمہ کی امیت نے جا رہیتے جب ببتسمہ لیتے تو ہم کیا ہو جاتے مسیح بدن میں مسیح کی کلیسیہ میں شامل ہو جاتے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ببتسمہ جب ہم لیتے تو ہم اس بات اظہار کرتے کہ جب پانی میں نیچے گئے تو ہم اپنی عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسیح کی موت میں شامل ہو گیا پڑھیں گے پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے زندگی میں چلیں یعنی یہ بات بلکل ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم گہرے پانی میں ببتسمہ لیتے اور ڈوب جاتے کہ ہمارا ڈوب نہ اس بات کو اظہار کہ میں مسیح کے ساتھ مر گیا میں نے گناہ زندگی کو مار دیا دفن کر دیا اور جب گہرے پانی سے واپس آئے تو اس بات کا اظہار کیا کہ جس طرح مسیح بات کے جلال سے مردوں میں سے جلایا گیا زندہ کیا گیا میں بھی آج مسیح کے ساتھ زندہ کیا جا چکا ہوں اور اسی در دسویں اتنی اس بات کو دیکھتے کیونکہ مسیح جو موہ گناہ کے اطبار سے ایک زندہ ہونے کا اقرار اور اظہار کیسے کیا گہرے پانی میں ببت اسمہ لیتے ہوئے ہمیں یہ پتا چلا کہ ببت اسمہ ہمیں گہرے پانی میں اتنے گہرے پانی ملینا چاہئے جہاں پر ہم ببت اسمہ لینے والا شخص جو اپنے آپ کو دوبا ہوا یعنی کے اندر ڈپ ہوا دیکھ سکے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس فلپس حبشی فوجہ سے خدا ہم کلام کی بات کرتے ہیں اور اس تک مشی کے پیدان کو پہنچ آتے تو ہم دیکھتے ہیں جو ہی حبشی فوجہ ایمان لاتا ہے اور فوراں وہ اس بات اظہار کرتا ہے کہ دیکھ پانی بھی یہ اور میں بھی یہ ہوت سو پاس یہ کام بھی مکمل کر دے مجھے کیا کر دے وہاں سے بھی ہمیں اس بات کی جو تصدیق ملتی ہے کہ مقدس فلپس نے بھی جو حبشی کو جب ببتسم دیا نہ تو سر پہ پانی ڈانا نہ اس کو چھینٹا لگایا نہ کسی اور چیز کے نیچے سے گزارا بل گہرے پانی مجھ کو کیا دیا ببتسم آیا آگے بڑھیں گے ویورز اور دیکھیں گے نمبر پانچ ببتسم ہمیں کس سے لینا چاہیے آج بہت سے بیٹے نوجوان بیٹیاں میں سمجھ رہت کہ آپ کے بہت شیئر کر سکتے ہیں لیٹر آن ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے چاہے وہ حاضر ہوں گے نمبر پانچ کے ببتسم ہمیں کس سے لینا چاہیے یہ نہایت خاص اور اہم بات ہے میرے عزیز جیسے کہ ہم جانتے ہی کہ اگر ہم نے ہم ایک پیرنٹس کے ہاتھوں میں ہم پیدا ہوتے یعنی کہ ماں باپ کے ہاتھوں میں جب ایک بچہ جنم لیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہی ماں باپ اس بچے کے پرمان چڑھنے اس کی تربیت اس کی تعلیم اس کی دیکھ بال اس کی لک آفٹر کا خیال رکھنا اور ذمہ دار ہونا بھی اس ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی اسی طرح جب ہم روحانی عالم میں دیکھ جب ہم ایک کلیسیم کا حصہ بنتے ہیں اور کلیسیم میں جا کر ہم اپنے خادم سے اپنے پاسبان سے اپنے لیڈر سے اس چرچ کے پاسٹر سے اس چرچ پاسبان سے روحانی باپ سے اپنے آدمی گستاد سے جب تعلیم لیتے ہیں اور تعلیم کو لینے کے بعد جب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس تعلیم کو قبول کر کے یہ شکر ایمان لاتے اور نجات پاتے تو نجات پانے کے بعد جب اگلا عملی قدم اٹھانا ہوتا ہے وہ ببتسمہ تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہی پر یہ سوال کلیر ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں ببتسمہ لینا تو ہمیں ببتسمہ بھی اسی شخص سے لینا جسے ہم نے تعلیم پائی ہے اور ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم نے جنم کسی اور سے لے لیا یعنی نئے سیرہ سے پیدا کسی اور سے لے لیا شہور کے پاس چلے سکتے اور ہوتا کہ ہماری کلیسیوں میں ایک بہت بڑی خرابی یہاں پر دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم پورا سال ایک چرچ کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں ایک جگہ پر کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے پاس بان سے تعلیم لیتے ہیں سیکھتے کا عمل جار لیکن جب ایسے خاص لمحات ہماری زندگی میں آتے تو ہوتا کیا ہے ہم پھر اپنے اس دار کو چھوڑ رو رو کے پیچھے باز یاد رکھیں میں آج آپ کو بتانا چاہتی کہ آپ کا ایسا عمل آپ کے لیے نہایت خطرنا ثابت ہوتا ہے ایک وقت میں ہمارے ایک ہے کیونکہ آپ ازاد ہیں یہاں پر فیصلہ کریں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے خدا نے وہاں پر تعلیم رکھی ہے آپ کے لئے تربیت کا عمل ہے خدا آپ وہاں سے پاسبان لیڈر کے ذریعے خدا آپ سے بولتا ہے خدا نے آپ کو بچا یا آپ ازاد ہے آپ کا جنم جس کے ہاتھ میں آپ آگے پر بان چڑ سکیں ہلیلوی اور اس سے فرق نہیں پڑتا میرے جیزہ یاد رکھے میں دنیا کو دکھانے کے لیے کسی بڑے پاسٹر یا پاسبان سے ببتسمہ نہیں لینا ہے ببتسمہ کا اظہار صرف اسی لیے لینا اس لیے کہ ببتسمہ کو دی تھی تو ببتسمہ ببتسمہ بھی مقدس فلپس سے لیا تھا نہ کہ پتر اس کے پاس جا کہ میں فلپس سے تلیم لے لی اور اب تو مجھے ببتسمہ دے دی ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تھا اور اسی طرح مقدس پتر نے جن زندگیوں کو ببتسمہ دیا ببتسمہ کس نام سے لینا چاہیے بہت سی جگہ پر یہ سوال بہت بار کنفیر کر دیتا ہے کچھ لوگوں کا مان اور کہنا ہے کہ میں پھر سے پڑھنا چاہوں گی تک کہ آپ کو معلوم ہو سکے اور اچھے طریقے سے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگر بناو اور باپ اور بیٹی رلکس کے نام سے ببتسمہ دو یعنی یہاں پہ میں پتا چلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ببتسمہ باپ اور بیٹی رلکس کے نام سے لینا چھتا ہے لیکن اسی طرح کا اطراز یہاں پر کچھ اٹھتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب رسولوں مسیح کے نام پر ببتسمہ لیں اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک کانٹروورسی کے طور پر کھڑی ہو جاتی کہ اب کیا کیا تھا وہاں پر لکھا یسو مسیح نے کہا باپ اور بیٹی رلکس کے نام سے ببتسمہ لیں اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پاس میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسو کے نام پر ببتسمہ لیں اور ادھر بتایا گیا ہے کہ باپ بیٹے اور رلکس کے نام پر یونانی زبان میں لفظ جہاں پر لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں باپ بیٹے رلکس کے نام پر جو بات کی گئی ہے نام میں یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ورڈ ہے انومہ اور انومہ کا مطلب اتھورٹی یا اختیار ابھی بات یہ ہے کہ جب اگر اس نام کی جگہ اختیار کا ورڈ یا اتھورٹی کا ورڈ لگا دے تو پھر کیا بنے گا ورڈ کیا بنے گی ہم نے ببتسمہ کس کے اختیار سے دینا باپ کے اختیار سے بیٹے کے اور رل کچھ کے اختیار سے یعنی کہ تینوں کے اختیار سے تسلیس جس ہم کہہ سکتے ہیں باپ اور بیٹے رل کچھ کے اختیار سے ہم نے ببتسمہ دینا ہر آپ دیکھ سکتے ہیں جب خدا دی اسم مسیح دکھائی دیتا ہے اس وقت بھی اس حالت میں تینوں شخصیت یعنی تسلیس کی تینوں شخصیت ہمیں ایک جگہ پر نظر آتی اور اسی لئے کہ سمسیح نے بیٹے اور رل کچھ کے نام سے کیا دو ببتسمہ دو اور رل کچھ اختیار سے ببتسمہ دو اور یہاں پر بات میں دیکھتے کہ جہاں پر ایک جگہ میں لکھتا ہے یسو مسیح کے نام پر دوسری جگہ ہم دیکھتے یسو مسیح کے نام سے یسو مسیح کے نام کا تین بار ہم دیفرنٹ طور سے دیکھتے ہیں یسو مسیح کے نام پر تو بات یہ ہے کہ رسول یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ اب ببتسمہ وہ لینا ہے جو یسو مسیح نے رائش کیا ہے جو یسو مسیح کی طرف سے نام سے مراد یہ نہیں کہ میں تو یسو کے نام سے ببتسمہ دیتا نہیں نام سے مراد یہ ہے کہ وہ ببتسمہ جو یسو مسیح کی طرف سے ہے جس کا یسو مسیح نے مسیح کے نام والا ببتسمہ لو اور یسو مسیح کا کون سا ببتسمہ ہے وہی ببتسمہ جس کا حکم یسو مسیح نے دیا یعنی باب بیٹے اور رول کچھ کے نام یا اختیار سے ببتسمہ دیتا ہاللیلویہ یہاں پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت اب نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لو تو اشارہ کیا جا رہا ہے اسی ببتسمے کی طرح جو یسو مسیح نے میری رام کے لیے جاری کیا بلکل ایسے ہی جیسے مقدس یوحنہ کہا جاتا ہے کہ یوحنہ کا ببتسمہ جس کو توبہ کا ببتسمہ ببتسمہ ہم نے باپ بیٹے رہل کچھ کے نام سے لینا ہے لیکن اس ببتسمے کا نام کیا ہے یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ یا یسو مسیح کے نام کا ببتسمہ ہلیلویا ای بلیو کہ یہ بات آسان ہو چکی ہے یسو مسیح کے نام کا ببتسمہ کون سا ہے وہ ببتسمہ جس کا یسو مسیح نے حکم دیا یعنی باپ بیٹے رہل کچھ کے نام سے ببتسمہ لے کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ نام ہم نے نام سے دی یسو نام باب نام نہیں بیٹا نام نام نہیں تو اس لیے ببتسمہ یسو نام سے لینا میرے عزیزو نہیں ببتسمہ بول جس یسو نے حکم دیا کیا یسو مسیح کے لیے بات مشکل تھی جو اگر وہ یہاں پہ کہہ رہے کہ باپ اور بیٹے رول کچھ کے نام کیا وہ یہ سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے پس تم جاؤ اور جاؤ شگرد بنا اور میرے نام سے ببتسمہ دو پھر یسو نے یہ ببتسمہ دو ایک آدم کے پاس اقتیار بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ببتسمہ دے سکتے اور اقتیار کوئی انسان نہیں دیتا اقتیار خدا کر رو مجھے عرار کر لیتا آمین پھر والے لوگ کہتے رہے عورت ببتسمہ نہیں دے سکتی ایک ینگ سر ببتسمہ نہیں دے سکتا ببتسمہ ایک بزرگ پادری دے سکتا نہیں میرے عدیس ببتسمہ دینے کے لیے ہمارے پاس باب بیٹی رول کچھ کا اقتیار ہونا ضرور ہی اگر آپ کے پاس آپ یسو پر ایمان نہ دیں نجات پاس چکے آپ باب بیٹی رول کچھ اقتیار تو آپ اس اقتیار سے ببتسمہ دے سکتا اور اس ببتسمہ کا نام ہے یسو مسیح کے نام کا ببتسمہ اللہ پریز گار خدا کی تعریف اس کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی تیچنگ سے ہم سب نے برکت پائی یہ تیچنگ ہمارے ٹاپک مسیح ببتسمہ سے تعلیم آج جس کو ہم نے کوشش کیا ہے کہ کم وقت میں بہترین طور سے آپ تک پہنچ سکے لیکن اگر اس کے بعد آپ کوئی کوششن ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹس میں اس کو شکر کر سکتے ہیں اور ہم آپ سوالات جواب دینی کی پوری کوشش کریں کے انکمن سیشن میں خدا آپ سب بہت ساج شامل میں پریز گا گلوری ٹکا بردر پیٹرک ابراہام ہمارے ساتھ ہیں بردر پترس خکر کی آئی ڈی سے ہیں بردر کامران ہمارے ساتھ ہیں جوشو بردر جوشو تھاکر ہمارے ساتھ ہیں بھائی آمبر فضل ہمارے ساتھ ہیں گاڈ بلیس بھائی وکی جان ہمارے ساتھ ہیں بھائی ادنان حرون ہمارے ساتھ ہیں بردر ازمات مٹو کی آئی ڈی سے ہمارے ساتھ ہیں رشی ساحل کی آئی ڈی سے ہمارے ساتھ ہیں بردر ازحاق ہمارے ساتھ ہیں بردر شالوم کی آئی ڈی سے ہمارے ساتھ ہیں آدیل کی آئی اніل ہیں مقشود ہیں کیا ہمارے صافتے ہیں شرندر بھٹی کی ہمارے صافتے ہیں شلوپاک انجیلا انجیلا ریہان کی ہمارے ساتھ ние یوہنہ شہباز ہمارے صاف häufig جکالا کی ایڈیس ہی ہمارے ساتھ ہیں آپ کے پاس موقع ہے جب تک کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی جوائننگ کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس موقع آپ اپنی پریئر ریکویسٹ کو آپ یہاں پر جوہے وہ سینٹ کر سکتے ہیں تاکہ کیونکہ آپ جان دیکھ کے اس کے بعد ہم پریئر سیکشن میں جائیں گے اور آپ کی پریئر ریکویسٹ کو ہم لفٹ اپ کریں گے تاپ پریزنس اپ فالس پر گزنفر سونی کی ایڈیس ہی ہمارے ساتھ ہیں گلفام مصطفی ہمارے ساتھ ہیں گارڈ بلیسی برادر گلام مصطفی لیلا رائے کی ایڈیس ہمارے ساتھ ہیں مونیکا زیبی ہمارے ساتھ ہیں گارڈ بلیسی سسٹر بینجمن کی ایڈیس ہمارے ساتھ ہیں روپین شہوتا کی ایڈیس ہمارے ساتھ ہیں نائن جودری ہمارے ساتھ ہیں آچل سنگھ ہمارے ساتھ ہیں اقبال گل ہمارے ساتھ ہیں پریز گوڑ شاکیل خان ہمارے ساتھ ہیں بردر خورم گل ہمارے ساتھ ہیں ملن فیصل ہمارے ساتھ ہیں ہانی برکت کی ایڈیز ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام ویورز کے لئے کیونکہ with the passage of time مشیج ویورز ایڈ ہوتے چاہ رہے ہیں ہم جب آپ سب کو خدا کی پریزنس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے کہ بری ریکسٹ کو جی بردر شلق بات کی ہمیں بری ریکسٹ ریسیب ہو چکی ہے آپ کی جاپ سے ریلیٹڈ ہے بری ریکسٹ ایک بالگل کی بھی بری ریکسٹ ہمیں ریسیب ہو چکی ہے شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام زندگیوں کے لئے اور میں اپنے چرز کے تمام خاندان کے تمام لوگوں کے لئے خدا کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ خدا نے آپ کو موقع دیئے کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ سے یہاں پر خدا کی حضوری میں اس کی تیچی کر ریسیب کرنے کے لئے موجود آئے ہیں ویورز بقت آج چکا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے اور ان تمام پریر ریکویسٹ کے لئے ہم خدا کی شکر پسندے ہیں آیاں کو کپان کریں گے سر بچ کریں حالیلیویو شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس بابا کے سیشن کے لئے تیرے ساتھ کے لئے کبھی ہاتھ کے لئے تیری قدرت کے لئے تیرے بلے کاموں کے لئے اور آج کی تیری ساری بڑھکت کے لئے تیرے ہم سے ہم کلام ہونے کے لئے تیرے شکریہ ادا کرتے ہیں جتنی زندگیاں قدامد اس وقت قدامد آج کی آننائن کیچنگ میں شامل ہو چکی ہیں جتنی بعد میں قدامد شامل ہونے والی سننے والی ہیں اور جتنی لوگوں تک یہ لائف سٹریم شیئر ہو کر قدامد ان زندگیوں تک قدامد آج کا میسیج پہنچنے والا ہے میں قدامد نام بنام ان تمام زندگیوں کو تیری حضوری میں لاتی ہوں اور تیرے رلکس کی آنکھ کو ہر ایک زندگی پر جاری کرتی ہوں برکہ دیتی ہوں اور آج تیرا فضلن زندگیوں کے لئے چاہتی ہوں وہ زندگیاں چکے اپنی قدامد درخواستوں کو اپنی پریئر ریکویسٹ کو قدامد تیری حضوری میں قدامد پیش کر چکی ہے یسو مسیح کے نام میں قدامد باپ بیٹھی رلکس کے نام سے ان تمام پریئر ریکویسٹ کو قدامد تیری حضوری میں لاتی ہے تیرے مسہ کے زور سے قدامد جن کو جاب کی پرابلم ہے جاب قدامد تو مہیا کر اپنا آسمان کھول اپنی قدرت کو جاری کر جن کی قدامد پرابلم ہے بیماریاں پشیدہ بیماریاں مرز راک جاتے رہے وہ زندگیاں جب قدامد کسی طور سے ویزے کی پرابلم ہیں بیرون ملک جانے میں پرابلم یسو کے نام میں مسائل جاتے رہے وہ زندگیاں جب اپنی آتمک لائف میں قدامد کمزور ہے اپنی آتمک لائف میں ایک نئے قدامد سٹیپ کو لینا چاہتی ہے ایک نئے یوٹن کو لینا چاہتی ہے یسو کے نام میں آج ہی آج ہی تیرا پاویدر آتماوں کی زندگیوں میں کام کرے اور ان کی روحانی آتمک زندگیاں بحال دی جائے جتنے لوگ قدامد کے پاکستان سے دیکھ رہے جتنے دوبائی سے دیکھ رہے جتنے انڈیا سے دیکھ رہے ملیشیا سے اور جتنے بار کے ممالک سے نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا سے کینیڈا سے انگلینڈ سے قدامد جتنی زندگیاں یو ایس اے سے قدامد میں جائن کی ہوئے نام پر نام ہر ایک ملک ہر ایک قدامد جگہ کی قدامد میں زمین کو بلیس کرتی ہوں اور اس جگہ پر قدامد زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے میں تیری بلیسنگ کو جاری کر تیرے فیور کو ریلیز کرتی ہوں آنے والے دنوں میں قدامد تیرے لوگ بڑے ترقی کریں اور آن لائن چلز کے وسیلہ سے قدامد تیرا جلال کا سر سے ظاہر ہو اور آنے والے وقت میں تیرے لوگ تیرے خاندان میں قدامد اور زیادہ سے زیادہ زندگیہ شامل ہو زیادہ سے زیادہ قدامد تیرے بیٹے اور بیٹیاں قدامد تیرے نام کو جلال دے سکے اور تیری فتح کو چاہن کر میں نے از شکر گزارو آج کی تیری معبت کے لیے کہ تُو نے ہماری فکر کی اور قدامد اپنے بچوں کی فکر کرتے ہوئے اپنے قدامد اپنے جیویت کلام کو تازہ قدامد من کو قدامد زندہ روٹی کو تُو نے ظاہر کیا تاکہ قدامد اور میڈیا ٹینک آپ کے خونے چھپا دیں ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور آنے والے دنوں کو آپ کے کنٹرول میں دیتے ہیں آنے والے قدامد سنڈے کے سیکشنر کو بھی آپ کے کنٹرول میں دیتے ہیں تاکہ جب ڈسین لیا جائے قدامد کہ جس ٹیچنگ کو انکمنگ سنڈے میں شیئر کرنا ہے تبکہ رویل گوز کی مرسی کے مطابق چھولی جی اور بڑی برکتیں مسیسی کے زندہ چلانے دا ہوں آمین Praise God God bless you Viewers خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے اور میں نہای دل سے آپ سبوں کی شکر گزار ہوں آپ کی مشکور ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے لیکن اب جبکہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ہمارا ایک دسرے سے جدا ہونے کا سو میں اوینجس روبیہ کا ذکر آپ سے اجازت لینا چاہوں گی لیکن پھر ملیں گے اگلے سنڈے اگلے ادوار ٹھیک شام چار بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہے اسی چگہ پر لیکن ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے مسہ اور ایک نئے چلال کو ظاہر کرنے کے لیے تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا God bless you and have a blessed day